اس کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی جو بہت ڈاؤن پہ چلا گیا ہے اور ہم آج انڈیا جو تھا ایک ہمارے سے اتنی بڑی عبادی میں وہ ہم سے ترقی کر گیا اور ہم آج جو ہے نا ان سے پچانس قدم ہی پیچھے ہیں اور انیس سو کتر میں جو بنگلہ دیش کٹ کے علیدہ ہوا تھا وہ بھی آج ہم سے آ گیا ہے اس کی وجہ یہ ایک ان لوگوں نے پولیٹیکل انسٹیپلی کو کنٹرول کیا ہے ڈیفنیٹلی عمران خان کی آئے گا لیکن اب ہم پی ایم ایلن پہ بھی ڈیپینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے 30 years حکومت کیا پاکستان پہ ٹھیک ہے تو اب جو بچ کچ کے امید بچتیاں بھی ظاہر بات ہے عمران خان ہی بچتیاں میں سب سے میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں ڈیفنیٹلی عمران خان صاحب کے بارے میں تو پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جہاں پہ بھی پنچا جائے تو عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی آخری میت عمران خان ہے لیکن اگر ہم لوگ اسی طرح سے دیکھیں تو یہ جو پچھلے دنوں میں جو سچویشن آئی جو چیزیں جو ہے ہائلائٹ ہوتی رہی وہ بھی عمران خان صاحب کی مرہون منت تھی تو اگر ہم لوگ اس چیز کو سوال اپنی امام کے آگے رکھے کہ کیا عمران خان صاحب پاکستان کی آخری امید ہے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکال سکتی ہے تاریخیوں سے نکال سکتی ہے تو یہ سوال جو آج ہم اپنی امام سے پوچھنے والے ہیں اور جانے والے ہیں کہ ان کا کیا جواب ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ پتارا چاہتے ہیں میں باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اسلام علیکم کیا راب ہے ہم یوسف یوسف کیسی آپ یا الحمدللہ حاجی یوسف آج ہمارا ایک سوال ہے آپ سے اور سوال جی ہمارا یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو بہترین طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے آخری امید عمران خان ہے تو آپ بھی عوام کا حصہ ہیں آپ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا عمران خان ہی وہ واحد شخص ایک واحد لیڈر ہے جو پا پاکستان کو ان تاریخیوں سے رکار سکتے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پریویس اس کی دیکھتے ہیں نا اس میں کچھ نظر نہیں آتا وہاں ساڑھے تین سال ان کا دور تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اب ہم پی ایم ایلن پر بھی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے 30 years حکومت کیا پاکستان پر ٹھیک ہے تو اب جو بچ کچ کے امید بچتی ہے ظاہر بات عمران خانی بچتی ہے میں سب سے میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں کسی کے پرسن کے حق میں بات نہیں کر رہا لیکن اب امید جو ہے نا وہ واحد عمران خان ہی ہے دیکھیں باقی کیا ہوتا ہے لیکن سیر اگر ہم لوگ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ سینریوز تھے جس کے وجہ سے لائک اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو سیول وار کی ایک سیچویشن بھی پاکستان میں دیکھنے کو میری زمان پارک کے اندر تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی عمران خان صاحب انسپائر اف بینگ دائٹ کانٹ اگر اس حساب سے دیکھا جائے جیسے انہوں نے اسلامی فو بیا پر بہت کام کیا ہے اور انٹرنیشنل طور پر انہوں نے بہت کام کیا ہے تو اس سے آپ سے ہو سکتا ہے لیکن اثر وائز ہماری جو بھی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی جو بہت ڈان پر چلا گیا ہے اور ہم آج انڈیا جو تھا ایک ہمارے سے اتنی بڑی عبادی میں وہ ہم سے ترقی کر گیا اور ہم آج جو ہے نا ان سے پچانس قدمی پیچھے ہیں اور انیس سو کتر میں ج بنگلہ دیش کٹ کے علیدہ ہوا تھا وہ بھی آج ہم سے آگیا ہے اس کی وجہ یہ ایک ان لوگوں نے پولیٹیکل انسٹیبیلٹو کو کنٹرول کیا ہے اور جو ہے فوکس کیا ہے اپنے گول پہ اور ان کے ملک نے ان کو جو ہے نا مونی کھا رہا ہے میرا ایک اور سوال ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر ہم لوگ بات کریں پاکستانی لیڈرز کی پاکستانی لیڈرز جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ بہترین کرتا رہا نہیں آئے اگر ہم لوگ کسی بھی قیادت کو اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں جو ہے ان میں جو ہے وہ لیڈیرشپ والی کوالٹیز اور پاکستان کے لیے بہترین کرنے کی اور پاکستان کے لائر ہونے کی کوالٹیز میں تھوڑا لیگنگ نظر آئی ہے آپ کے خیال میں پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر یا پاکستان کی سیاستدانوں کے اندر آخر کیا فلاؤز ہیں جن کو اوورکم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سنچیر ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادھر پیسہ بھرو جو ہے نا تحریک ہے مطلب جو بھی پی ایم میں بنتا ہے یہ مطلب جو بھی ایم پی بنتا ہے یہ ایم میں بنتا ہے وہ صرف اپنا پیسہ اپنی جیب بننے اپنی جیب گرم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے لوگوں کا کوئی نہیں سوچتا اب الیکشن آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایم پی اور ایم میں نے آئیں گے ٹھیک ہے کسی کا گدہ بھی موار ہے تو اس کا بھی وہ ضرور پوچھیں گے لیکن جب بھی ان کو کوئی سیڈ مل جائے گی تو کوئی اوام کا نہیں پوچھے گا اسی کی وجہ سے جو ہے نا آج ہماری یہ حالت ہے سیر ابھی پاکستان میں چودہ میں کوئی الیکشن ہونے والے ہیں کیا کہیں گے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں یہ کیا پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا سفیسلا کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے خزانے خالی ہیں آئی ایم ایف سے ہم لوگ کو خرزانی مل رہا یہ ساری چیزوں کے بعد اکیس ارب روپے جو ہے عدلیہ کی طرف سے کہہ دیا گیا حکومت نے پے کرنے ہیں الیکشن کے لیے تو ان سب سارے کرائسز کے اندر الیکشن کروانا کیا ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہم نے چائنا سے پانچ سو ملین جو ہے وہ لیا ہے لون اور اس کے بعد ہمیں مزید ضرورت پڑھ سکتی ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں ہمیں آٹا جو ہے وہ نہیں ملنا ہمیں کوئی چیز جو ہے نا وہ سستی ملنی رہی تو الیکشن ایک برڈن ہوگا قوم پر انہی کے ٹیک سے آپ کی الیکشن ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں ابھی یہ کہوں گا کہ اگر یہ الیکشن چلے جاتے اکتوبر میں کیونکہ یہ جو فصل آرہی ہے یہ آ جاتی اس سے مزید ہو سکتا تھا کہ کوئی جو مہنگائی کی شرعہ وہ ڈان ہو جاتی ٹھیک ہے تو ابھی کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو مشکل میں ڈال سکتا